تو دوستو کیا آپ کے چینل پر 100 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اگر آپ کے چینل پر 100 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یوٹیوب کی طرف سے ہمیں ملتا ہے ایک بہت ہی جبردست فیچر جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں کسٹم یو آرائل کی دیکھئے میرے چینل پر 100 سے اوپر سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور آج میں اپنا کسٹم یو آرائل بنانے والا ہوں تو چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے آپ اپنے چینل پر ایک کسٹم یو آرائل لے سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پر ہوتا ہے no intro no bug bug only tech تو چلیے پھر یادہ دیر نہیں لگاتے پر شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسٹم یو آرائل ہوتا کیا ہے دیکھئے دوستو یہاں پر یہ لکھاوا یوٹیوب ڈاٹ کوم یہ تو دوستو یو آرائل یوٹیوب ڈاٹ کوم کا وہ ہے ایک ویب سائٹ ہے ہمارا ایڈرس ہوتا ہے ایسی ہمارا یوٹیوب چینل کا بھی ایک ایڈرس ہوتا ہے کیونکہ جب پروپر ایڈرس ہوگا تب ہی ہمارے چینل پر یادہ سیادہ آوڈینس آئے گی تو اس لیے آپ جیسے یہ یو آرائل تو اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم اپنے چینل کے نام سے ہی جیسے کی میرے چینل کا نام ہے کنیکٹ اون ٹیک تو اسی کے نام سے ہم اپنا یو آرائل بنا سکتے ہیں اگر پہلے سے کسی نے یہ یو آرائل نہیں لیا ہوگا کیونکہ یہ یو آرائل صرف ایک ہی ویکتی کو ملتا ہے اور اس لیے آپ اپنے چینل کا جب بھی نام رکھیں تو بہت یادہ یونیک نام رکھیں جس سے کہ آپ کو یہ یو آرائل مل جائے تو اب یہ جو یو آرائل ہے یہ اچھا نہیں لگتا ہمیں تو اب ہم بنائیں گے اپنا کسٹم یو آرائل تو چلیے فرینڈز بتا دیتا ہوں میں آپ کو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو یہاں سے کسٹمائز چینل پر جانا ہوگا تو دوستو جیسے آپ کسٹم یو آرائل پر جائیں گے تو یہاں سے ایک اور آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھل کے اوپن ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ نیا پیج اوپن ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم یہ برانڈنگ ہے اس برانڈنگ پر جائیں گے اور برانڈنگ کے اندر ہمارا جو ہے یہ سب ملے گا جو ہم اپنا چینل کا لوگو ہے یا بینر ہے یہ سب ہم ایمیج یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے فرینڈنگ ہم جائیں گے بیسک انفو پر تو دوستو یہاں بیسک انفو پر ہمیں جا کر ملے گا کسٹم یو آرائل کا اوپشن دیکھئے یہاں پر یہ لکھاو ہے یہ دیکھئے یہ میرے چینل کا یو آرائل ہے تو یہ دیکھنے میں بہت اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس میں بہت سارے الفابیٹس ہوتے ہیں تو اس لیے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نام کا ہی کسٹم یو آرائل مل جائے تو اس کے لیے یہاں پر لکھاو ہے سیٹا کسٹم یو آرائل فور یور چینل تو دیکھئے یہ والے اوپشن پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر یہ دیکھئے یہ انہوں نے خود ہی سجیسٹ کر دیا ہے کسٹم یو آرائل آپ کا یہ دیکھئے www.youtube.com slash c slash connect on tech تو دوستو یہ دیکھئے یہ میرے چینل کے نام سے ہی مجھے کسٹم یو آرائل دے رہا ہے کیونکہ پہلے سے کسی نے یہ کسٹم یو آرائل نہیں لیا ہے تو ہم یہاں سے اسے چینج بھی کر سکتے ہیں دیکھئے یہ لکھاو ہے connect on tech یہاں سے ہم اسے اپنے اکورڈنگ بھی بنا سکتے ہیں add letters or numbers یہاں سے آپ اسے add بھی کر سکتے ہیں letters or numbers کو تو دوستو اب آپ نے یہ اپنا نام جو ہے اپنے اکورڈنگ set کر لیا ہے یا تو یہ ہی رہنے دیجئے میں تو یہ ہی رہنے دیتا ہوں کیونکہ میرے چینل کا نام یہ ہی ہے connect on tech تو اب یہاں سے ہمیں صرف کچھ نہیں کرنا اسے یہاں سے publish کرنا ہے اور جیسے ہم publish کریں گے یہ ہمارا url custom url set ہو جائے گا چلیے ہم publish کر دیتے ہیں یہاں سے تو دیکھیں یہاں پر یہ کہہ رہا confirm custom url once a custom url has been set it can't be changed or transfer to a different channel تو دیکھیں یہ اگر ایک بار set ہو گیا تو یہ آپ کسی اور کو کسی ملک کبھی change نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی transfer کر پائیں گے کسی اور channel کو تو اس لئے یہاں سے بہت سوچ سمجھ گے آپ کا اپنا custom url بنا لیں گے تو یہاں سے میں confirm کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا custom url یہاں پر set ہو گیا ہے اب یہاں سے میں یہ go to channel پر جاتا ہوں اپنے اور جیسی میں یہاں سے channel پر جاؤں گا تو یہاں سے میرا custom url change ہو کر آئے گا تو دوستو دیکھیں یہ میرا نیا page open ہو گیا یہ youtube کا اب یہاں سے ہم اپنے channel کا نام یہاں سے ڈال کے اسے search کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ open ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو یہاں سے میں اپنا channel کا نام لکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یہ یہاں پر لکھ دیا ہے connect on tech اب میں اس پر click کروں گا تو دیکھتے ہیں یہاں سے میرا channel open ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو دیکھیں یہ page کھل رہا ہے دیکھیں یہ میرا custom url آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ آ چکا ہے میرا custom url تو دیکھیں یہ custom url set ہو چکا ہے youtube.com connect on tech تو دوستو اس پرکار آپ اپنا custom url set کر سکتے ہیں بہت ہی easily لیکن آپ کے channel پر 100 subscriber complete ہونے چاہیے اور آپ کے channel کا نام بلکل unique ہونا چاہیے کیونکہ یہ youtube ایک ہی person کو دیتا ہے ایک ہی url ایک ہی person کو ملے گا اور اگر آپ کے چاہے کتنے بھی subscriber ہو جائیں پھر آپ کو نہیں ملنے گا اگر ایک بار کسی کو مل گیا تو دیکھیں میں نے custom url set کر لیا ہے تو دوستو i hope کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ آپ کے لئے بہت یاد helpful ہوگا تو ویڈیو اچھا لگے تو like share and subscribe اور ملتا ہوں ایک اور ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے میرے چینل کو connect on tech signing off bye بے بے بے